آپ نے backdated degree لیا ہے تو اسے ایک بار RTI سے verify کرا کے جرور دیکھنا چاہیے میں یہ چیزیں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ بہت سارے student کو سمیں سمیں پر ایسی problems آتی ہیں جن کو بعد میں ہم solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے بڑی سمشہ رہتی ہے کہ آپ کے پاس evidence کے part کیا ہے اور ان evidence میں جو سب سے زیادہ evidence کی جو demand رہتی ہے وہ رہتی ہے RTI لیکن ہم RTI نہیں کراتے ہیں یا اس سے بچنے کے پریاش کرتے ہیں تو اس میں کسی دوسرے وقتی کا نقشان نہیں ہوتا ہے اور وہ نقشان جو ہوتا ہے صرف ہمیں ہی ہوتا ہے لیکن کچھ RTI کو لے کر یا پھر کچھ universityوں میں RTI کو لے کر کافی ہمیں confusion رہتا ہے کہ university RTI دے گی یا نہیں دے گی یا پھر جیسا کہ بہت سارے student مجھ سے personally جب call پر بات کرتے ہیں تو query کرتے ہیں کہ sir private university RTI Act کے دائرے میں نہیں آتی اور وہ RTI میں response نہیں کرتی ہے لیکن basically آج میں اس RTI کے جو suspense جو لگاتار بنا ہوا ہے اس کو میں آج آپ کے سامنے expose کر رہا ہوں یعنی کہ کھل کر آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جو چیزیں میں آج آپ کے سامنے present کر رہا ہوں اس میں خود ایک student نے کیسے ایک university میں RTI file کیا کیا response ملا اور کن کن پریشانیوں سے ان کو ہو کر گزرنا پڑا وہ ساری چیزیں آج ہمارے ساتھ ایک student ہے ہمارے چینل پر اور وہ آپ کو اپنے مک سے یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو ہم چلیے ان کے ساتھ اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe ضرور کر لیں اور اگر ویڈیو اگر آپ کو پشند آتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے youtube چینل education for بھارت میں اور میں ہوں آپ کا دوست بی کے تیواری جیسا کی میری ہمیشہ آپ سے opinion رہتی ہے کہ RTI کو verify کرانکے ہی use کرنا چاہیے لیکن بہت سارے studentوں کی جو query رہتی ہے کہ سر یا تو response نہیں ملتا یا پھر RTI کا process کیسے کریں تو ہم جن آج student سے آپ کو ملوانے والے ہیں ان سے ہی جاننے کا پریاض کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے RTI کو کیسے file کیا 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 process کیے کس طریقے سے انہیں reply ملا اور کیا reply ملا چلیے شروع کرتے ہیں ہم most welcome کرتے ہیں ہمارے students کا جو کی آپ ہی میں سے ہیں اور انہوں نے پچھنل ہی مجھے channel پر آنے کے لیے کہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا ہم most welcome کرتے ہیں کیونکہ انہی چیزوں سے نکل کر بہت سارے اور بھی لوگ آئیں گے جو ہمارے channel پر آکر اپنی اپنی شمیشیاں یا پریشانیوں کو آپ لوگوں کے شامنے رکھیں گے تو سر بہت بہت دھنیواد آپ کا جو آپ نے اپنے قیمتی سمیہ کو ہمارے لیے رکھا اور آپ نے آج جو ہمارے جو students ہیں یا پھر جو ہماری درسک ہیں ان کے لیے آپ نے سمیہ نکالا most welcome سر میں جانا چاہتا ہوں آپ سے کیا آپ اپنے نام یا اپنے introduction کے بارے میں ہمارے درسکوں یا پھر student جو ہم سے جڑے ہوئے ان کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں کیا اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جی نمسکر سر نمسکر آجی سر میں میرا نام جو ہے نیتیش یادہو ہے اور میں نیمیران راجستان کا رہنے والا ہوں جی نیتیش جی بہت بہت دھنیواد آپ کا جو آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اور آپ نے جس طریقے سے student ان چیزوں کو لے کر بہت ڈرتے ہیں ان میں آپ نے ایک ہمت دکھائی اور آپ ہمارے چینل پر یہ جو ساری چیزیں جو آپ نے اپنے جیون میں دیکھی ہیں وہ آپ explain کرنے کے لیے ہمارے چینل پر آئے اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر تہے دل سے دھنیواد سر میں آپ سے جاندہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ backdated degree کے بارے میں جانتے ہیں یا پھر پہلے جانتے تھے کیا کہ آخر یہ backdated degree کیا ہوتا ہے سر backdated degree جو ہے اس کے بارے میں میں پہلے کچھ سنا تھا پھر میں نے جیسی اس degree کے بارے میں یوٹیوب سے اور سوچل میڈیا میں کافی آج کل سرچہ میں کافی سے بنا ہوا ہے یہ backdated degree جو ہے اس میں میں جو بھومی کا ہے وہ ہے یوٹیوب کی یوٹیوب پہ backdated degree کے بارے میں بہت ساری جو چینلز ہیں اور وہ اس میں مطلب کی بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوتی ہے backdated degrees تو میں ان کے بارے میں جانتا تھا پہلے کچھ پر ٹون روپ سے نہیں جانتا تھا ملو تھوڑا جانتا تھا کہ ہاں backdated degree ایسے ملتی ہے ایسے سب چیز ہوتی ہے اچھا سر میں آپ سے یہ ایک سوال اور ہے میرا کیونکہ backdated کے بارے میں آپ نے بہت اچھے سے بتایا کہ backdated کے بارے میں آپ کوئی شوشل میڈیا یا یوٹیوب کے مادے ہم سے پتا لگا لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں یا میرے درسک جو جاننا چاہتے ہیں کہ سر آٹے کے بارے میں بھی کیا آپ پہلے سے جانتے تھے سر آٹے کے بارے میں میں اتنا جانتا تھا کہ یہ ایک information نکالنے کا ایک جریہ ہوتا ہے پر میرے کوئی یہ نہیں پتا تھا اور یوٹیوب پہ بھی یہ کہیں کنفرم نہیں تھا کہ بچوں کے مطلب بچے بھی آپ نے ایجوکیشن کو ویریفائی کر سکتے ہیں جہاں سے انہوں نے ڈگری کی ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں باقی جو مین مدے کی جو بات رہتی تھی کہ وہ کوئی بھی سرکاری گورمنٹ جو کوئی سنسطھان ہے اس سے ہم کوئی ڈوکومنٹس نکال سکتے ہیں لیکن جب سے مطلب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بھی جیسے جو چینل ہے بھارت یہ جو ایجوکیشن فور بھارت جو چینل ہے اس میں بھی اس کے بارے میں بڑے جانکاری دی گئی ہے گھرائی سے تو اس مادیم سے میرے کو دھیرے دھیری یوٹیوب وغیرہ کے مادیم سے اور کچھ اکباروں کے مادیم سے پتا چلا کہ آرٹیائی سے ہم اپنی جو بھی ڈگری ہے اس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں جی جی سرد آپ نے جیسا کہ بتایا کہ نیوز پیپر کے مادیم سے ہمارے چینل کے مادیم سے جو جانکاری پرساریت کی جاتی ہے ان سے آپ کو لگا کہ اگر کوئی سٹوڈینٹ کنفیوج ہے اپنے ڈوکومنٹس کو لے کر کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے سوسل میڈیا پر اون لائن ایجوکیشن یا پھر ترے ترے کی ایجوکیشن یا پھر ایسے کئی فیک لوگوں کا ایک جال سا بن گیا ہے وہ لوگ سٹوڈینٹس کو فسا لیتے ہیں ان کے ساتھ غلط غلط طریقے سے بتا کر ڈیل کر لیتے ہیں اور ایسے میں سٹوڈینٹ بہت پر احسان ہوتا ہے لیکن ایک آر ٹی ایک ایسا جریہ ہے جس کے بارے میں ہم اپنی ایک آثنٹک انفورمیشن نکال سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے نیوز پیپر اور سوسل میڈیا پر یا پھر جیسے ہمارے چینل سائن کے مادیم سے آپ کو جانکاری ہوئی کہ ہم پرائیویٹ یونیورسٹی میں آر ٹی لگا سکتے ہیں لیکن آپ جس دوکومنٹ کے ریگارڈنگ آپ کا دوکومنٹ آثنٹک ہے میں اس پہ زیادہ سوال آپ سے نہیں کروں گا یا آپ نے کس طریقے سے لیا اس پہ بھی میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے جیسا کی جانکاری میں ہے کہ آپ نے اپنے دوکومنٹ کو آر ٹی کے مادیم سے ویریفائی کرایا ہے اور اس آر ٹی میں جیسا کہ آپ مجھے کول کرتے رہے ہیں میں نے آپ کو گائیڈ کیا اس میں آپ کو ریسپونس بھی ملا لیکن ہم اسی جو ریسپونس آپ کو ملا اسی کو ہم اسٹوڈنٹس کے مدھی رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس آر ٹی کو فائل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو آر ٹی فائل کی وہ کیسے کی کہاں پہ آپ نے لگائی اور اس میں کیا 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 پروشش آپ نے کیا جو فرسٹ آر ٹی ہے اس میں سر ایکچولی میں آر ٹی کے وشے میں جب میرے کو پتا چلا جب میں یوٹیوب سے دیکھ رہا تھا تو کافی جو چینلز ہیں ان میں میں نے دیکھا تو آر ٹی لگانے کہ دو مکھتے دو لوگوں کا نام سامنے آئے ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہماری وکیل لوگ ہیں جو آر ٹی فائل کرتے ہیں اور ایک دوسری جو لوگ ہیں جو آر ٹی ایکٹویسٹ جو آر ٹی لگاتے ہیں تو پھر میں نے جیسے کافی سرچ کیا کافی آر ٹی ایکٹویسٹ کے بھی نمبر ڈیٹیل سے نکالے ایڈوکیٹس کے بھی نکالے تو ایڈوکیٹس میں تو ایسا ہے کہ ان کی تھوڑی فیس زیادہ رہتی ہے کوشٹلی جاتی ہے تو ہر بچہ اپنے پوکٹ کو دیکھتے ہوئے آلاو نہیں کر پاتا تو دوسری جو بھمی کا نیواتے ہیں وہ نیواتے آر ٹی ایکٹویسٹ اب اس یوٹیوب کے اسے سوچل میڈیا کی جوانے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو صرف آر ٹی ایکٹویسٹ ہیں جو صرف آپ سے پیسہ لیں گے اور لگا دیں گے آپ آپ کا کوئی سہوگ نہیں کریں گے مدد نہیں کریں گے آگے نہیں آئیں گے ان کو صرف مطلب ہوتا ہے کہ ان کو صرف لینا ہے ایک آر ٹی بنا کے آپ کو دے دیں گے آپ آتی ہے ریپلائی نہیں آتا ہے ان کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تو جو میں پہلی بار لگا رہا تھا تو ایجوکیشن فور بھارت کی جو ٹیم تھی میری ان سے بھی بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ سر میرے کو آپ مطلب اینڈ تک سپورٹ کر پاؤ گے تو ٹیم کا بڑا ریسپونس رہا تب ان کے دوارہ جو آر ٹی لگائی گئی جو مطلب انہوں نے میرے پاس جو آر ٹی بھیجی اور پھر میں نے وہ ڈوکومنٹس کے ساتھ سمیٹ کر کے وہ ڈالی گئی تو وہ آر ٹی میں نے پہلی بار جیسے چینل کے مادیم سے لگائی تھی میں نے سر جیسا کہ آپ نے بتایا ایجوکیشن فور بھارت جو یوٹیوب چینل ہے جن کے مادیم سے آپ کو کافی مدد ملی بیسکلی آپ نے اس چینل کو کیسے سرچ کیا یا پھر آپ کی نولیج میں چینل کیسے آیا اور جس کے بعد آپ نے یہاں پر کانٹک کیا یا بات چیت ہوئی سر جیسے کی سرچ کرنے کی یہی تھی کی بیک ڈیگری کیا ہوتی ہے جب جگیا سا انسان کی جاگرک ہوتی ہے جگیا سا رہتی ہے انسان کے اندر کچھ جاننے کی تو میں بھی دیرے دیرے جیسے سرچ کر رہا تھا کی بیک ڈیگری کیا ہوتی ہے تو سب بتا تو دیتے ہیں لیکن گہرائی میں کوئی نہیں بتاتا کہ بھئی یہ چیزیں ایسی ہیں اس چینل میں میرے کو وہ چیزیں گھرائی سے جاننے کو ملیں اور جو واسکتا جو چیزیں ہیں نا ان کا پتا چلا پھر میں نے اس چینل کو سرچ کیا دیکھنا شروع کیا اس میں جو سر کے نمبر تھے آپ کے لیگل ٹیم کے جو نمبر تھے ان سے میں نے سمپرک کیا پھر ان سے میں نے بات رکھی ساری تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کی ہر پرکار سے شروع سے لے کرن تک آپ کی ہیلپ کی جائے گی اور آپ ہم سے جڑ کر یہ ملوکہ کار یہ جو ہے آر ٹی کا یہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے آر ٹی فرس ٹائم میں فائل کیا آپ کی ٹیم نے مدد کی یا جیسے بھی آپ نے اس کو مطلب فائل کیا فائل ہونے کے بعد آپ کی آر ٹی وہاں پہنچی ہوگی تو یونیورسٹی کا جو فرس ٹائم آپ کو ریشپونس ملا یا نہیں ملا پھر اگر ملا تو کیا ریشپونس آپ کے سامنے آیا سر جب فرسٹ بار میری آر ٹی وہاں پہ گئی تو میرے پاس لگ بگ پچی سے تیس دنوں ممو کا کچھ ٹائم تھا اس کے بیچ میں میرے پاس ایک لیٹر آیا انسٹی کا اور اس نے انہوں نے کلیر منا کیا کہ ہم جو پرائیویٹ انسٹی ہیں اور ہم آر ٹی کے دائرے میں نہیں آتے ہیں تو یعنی کہ آپ نے first time apply کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پرائیویٹ انسٹی ہیں اور ہم جواب نہیں دیں گے یعنی کہ پرائیویٹ انسٹی آر ٹی ایکٹ کے دائرے میں نہیں آتا ہے لیکن شاہد جہاں تک آپ اس چیز کو لے کر بلکل کلیر تھے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہو چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو اگر وہ پابلک سے اگر کوئی ریلیشن رکھتی ہے تو وہ آٹی آئی ایکٹ میں آتی ہے یہاں تک کہ کئی سارے نیوز پیپر میں بھی یہ پرکاشت ہوتا رہتا ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہو چاہے پرائیویٹ کولیج ہو آٹی آئی ایکٹ کے دائرے میں آتے ہیں انہیں جب آپ دینا پڑے گا لیکن ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو یہ ریسپنس ملا کہ ہم آٹی آئی ایکٹ میں نہیں آتے ہم جب آپ نہیں دیں گے اور آپ ہماری یونیورسٹی کے جو ایک فورمیٹ ہے اسی کے اکورڈنگ آپ اپنا ویریفیکیشن کرائے لیکن اس کے بعد کیا آپ وہیں رک گئے تھے یا پھر آپ نے اس کے آگے کی کاروائی جیسا کی فرسٹ اپیل ہوتی ہے وہ آپ نے کی اور اس اپیل میں آپ کو کیا ریسپنس ملا اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں سر جیسے میرے پاس پہلا ریپلائی آیا تو ریپلائی جیسے میں نے میرے فیملی میمبرز کو بتایا کہ یہ جو آٹی کا ریپلائی آیا یہ لوگ منہ کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں اور ہم اس کے دائرے میں نہیں آتے تو کچھ لوگوں نے میرے کو کہا کہ بھائی یہ نہیں آتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی آتی ہیں اور باقی میں نے جیسے سرچ کیا کچھ سے جیسے پہلے بھی میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تھا کچھ آرٹیکلز دیکھے تھے تو میرے کو یہ جگہ سا تھی کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو ایسا کچھ سپا رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ ہماری یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ویریفیکیشن تو تب پھر میں نے دوبارہ سے جو ایجوکیشن فور بھارت کے ٹیم تھی جو ان کو پھر سے سمپرک کیا اور میں نے ان کو بولا کہ سر واسطیقتہ میں آپ جیسے کی اور سوچل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں جو صرف یہ بول کے آپ مطلب بول دیتے ہیں پیسے کے لیے کہ ہاں ٹھیک آرٹیک لگا دیں گے کہ واسط میں یہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی میرا پیسہ اسے خراب ہو جائے گا تو ٹیم نے میرے کو بھروسہ دلاتے ہوئے اور ان نے کہا کہ سر بالکل آپ نے پڑا ہے اور یہ آرٹیکے دائرے میں آتی ہیں اور پھر میں نے پہلی اپیل دائر کی انہی کے مادیم سے اچھا تو آپ نے پھر پہلی اپیل دائر کی پہلی اپیل میں آپ کو کیا ریسپنٹس ملا اس کے بارے میں بتائیں گے جی سر پہلی اپیل میں نے لگائی اس کے لگ بھگ 30 سے 35 دن کا ہی ٹائم پیرڈ بیٹھ گیا تھا ان کے بعد پھر سے میرے کو پاس ایک لیٹر آیا جو انسٹی کا ہی لیٹر تھا اس میں میرے کو پھر بتایا گیا کہ ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہیں اور اب دوبار ابھی ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم ایک پرائیویٹ انسٹی ہیں اور ہم خود سیلف فائننس ہے اور ہم اس آر ٹائی ایکٹ کے دائرے میں نہیں آتے تو ہم اس کا جواب آپ کو نہیں دے سکتے یعنی کہ آپ کو فرسٹ اپیل میں بھی اسی طریقے کا ریسپنس ملا یعنی کہ آر ٹائی اور فرسٹ اپیل اب آپ کے پاس ایک ہی موقع تھا جو کہ فائنل اپیل جیسا کی سیکنڈ اپیل بول سکتے ہیں یا فائنل اپیل تو کیا اس کے بعد آپ نے فائنل اپیل دائر کی یا پھر آپ نے یہ ویوہس ہو کر یہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اب جب آپ تو دیں گی نہیں یہیں روک جانا چاہیے ایسا کچھ آپ کے من میں آیا یا پھر آپ نے آگے کاروائی کرتے ہوئے فائنل اپیل دائر کی سر میں جیسے کی فرسٹ اپیل تک جا چکا تھا میں مطلب یہ چھاتا تھا کی کیونکہ زیادہ تر جو بچے ہیں نا وہ یہیں تک روک جاتے ہیں پرثم اپیل تک ہی اور تب میں نے سوچا کی کیوں نہ کہ جب دو پڑاؤں میں لے چکا ہوں تو ایک فائنل اپیل کرنے میں کیا پرہشانی تو کچھ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ پہلے بھی میں اتنا سٹیپ پورا کر چکا ہوں تب میں نے فائنل جو اپیل تھی وہ تیار کروائی تیار کروائی کہ میں نے فائنل اپیل جو تھی وہ ایک جاتی ہے وہ راج سوچنا آیوگ میں جاتی ہے وہاں کی کمیشن جو اس اسٹیٹ کی انسیٹی ہوتی ہے اس کے سوچنا آیوگ میں جاتی ہے تو پھر میں نے وہ فائنل اپیل وہاں اپلائی کی اچھا آپ نے جب فائنل اپیل جیسے اسٹیٹ انفورمیشن کمیشنر آف جس اسٹیٹ کی یونیورسٹی ہوتی ہے اسی اسٹیٹ میں وہ لگتی ہے جب آپ نے وہاں لگائی تو وہاں سے آپ کو کیا ریسپونس ملا یا پھر نہیں ملا یا پھر جیسے کہ میں بتا رہا ہوں یا میں جیسا جاننا چاہتا ہوں یا میرے اسٹیٹ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں سے ریسپونس جو ملا ہمیں وہ کس طریقے سے تھا اور کیسے ریسپونس ملا سر ریسپونس ایسا ہے کہ جب میری وہاں پہ میں نے جو ڈاک بھیجی تھی آر ٹائی کی جو ڈاک میری گئی تھی تو کچھ دنوں کے بعد میرے پاس ایک لیٹر آیا اور وہ لیٹر میں آیا کہ آپ کے جو آر ٹائی کی جو فائنل اپیل ہے وہ سمیٹ کر لی گئی ہے آئیوگ میں اور انہوں نے ہی آئیوگ نہیں میرے کو بھی ایک ڈیٹ جو تھی بھدی تھی کہ آپ اتنی تاریخ کو راجسوسن آئیوگ میں آ سکتے ہیں اور ایک لیٹر یونسٹی کو گیا تھا کہ آپ لوگ ان کو ایک مطلب کی یا تو ان کو آر ٹائی سے جواب دیجئے یا آپ کوٹ میں آکے ملیے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو کوئی ریسپونس دیا یا پھر آپ اسٹیٹ انفورمیشن کمیشنر کے وہاں گئے سر جیسے کی جب یہ میرے پاس ڈیٹ آ گئی تھی تو میرا جانا تو تہہ تھا کہ میرے کو جانا تو پڑے گا لیکن انہیں بیچ میں یونسٹی نے میرے سے سمپرک کیا میرے سے بولا میرے کو کہ آپ نے آر ٹائی کیوں دائر کی اور ہم اس آر ٹائی ایکٹ کے دائرے میں نہیں آتے آپ کو ہم ویسے کنفرمیشن دے دیں گے آپ کو کچھ بھی جاننا وہ دے سکتے ہیں پر آر ٹائی لگانے کے آپ کو کیا ہو سکتا تھی تو تب میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ آر ٹائی کے دائرے میں نہیں آتے تو آر ٹائی میں آپ یہ بات بول دیجئے کہ ہم مطلب اس دائرے میں نہیں آتے اور انہوں نے پھر میرے کو ایک لیٹر بھیجا اس لیٹر میں میرے پاس جواب آیا کہ آپ جو ہے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اچھا جو آپ کو یہ لیٹر آیا کیا یہ آر ٹائی کے جواب کے انسار آیا یا پھر ایک پرشنلی لیٹر تھا یہ سر یہ جو راجسوچ نائیوگ ہے راجسوچ نائیوگ نے ان کو کچھ سمیہ دیا تھا کہ اس سمیہ کے اندر اندر مطلب کی یا تو وہ ہم سے سمپرک کریں تو یہ ان سے ٹی ہیں مطلب جس جب اپیل یہ جو ہوتا ہے اس سے سمپرک کریں ان کو یہ سوچنلی پردان کریں تو وہ آر ٹائی کے دائرے میں آتے ہیں اسی وجہ سے راجسوچ نائیوگ کے پریسر کے کان انہوں نے میرے کو ریپلائی کیا یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے جو جیسا جو فرسٹ آر ٹائی میں فرسٹ اپیل میں بتا رہے تھے کہ ہم آر ٹائی ایکٹ میں نہیں آتے لیکن جیسے یہ بات اسٹیٹ انفورمیشن کمیشنر کے یہاں پہنچی تو یونیورسٹی کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ جواب دینا ہی اوچیت ہوگا اس لیے انہوں نے مطلب اس ٹائم کے درمیانی آپ کو پیچھے سے آر ٹائی کا ریسپونس دے دیا مطلب کہ آگے وہ آگے جا کر یہ بتا سکے کہ ہم نے تو ریسپونس کر رکھا ہے آر ٹائی کے دائرے میں یہی بات ہوئی نا جی سر اچھا اس کے بعد آپ کیا اسٹیٹ انفورمیشن کمیشنر کے وہاں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ڈیٹ آپ کی نردھاری تو ہو گئی تھی آپ کو وہاں جانا ہی تھا تو کیا آپ گئے یا پھر اس کاروائی کو یہی آپ نے ڈراؤپ کر دیا جی میں وہاں پہ گیا سوچنا یوگ میں میں گیا اس کوٹ میں میڈم تھی کوئی ادھیکاری انہوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد پھر جو وہاں کے جو یونسٹی کے جو وکیل صاحب تھے یا ان کے جو رجسٹرارڈ مہدے تھے جو بھی ادھیکاری تھے وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ میڈم ہم نے ان کو ریپلائی بھیج دیا ہے میڈم نے انہوں نے میرے سے پوچھا کیا آپ اس اتر سے سنتوشت ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے میں نے کہا میڈم میں سنتوشت ہوتا ہوں انہوں نے میرے سے لکھت میں مطلب کی نوٹیس لیا کہ میں ان کے اتر سے سنتوشت ہوں اور انہوں نے اپنے سائن کر کے اور ایک فورمیٹ میں اس کیس کو پھر کلوز کیا اچھا کہنے کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی مطلب اسٹیٹ انفورمیشن کے پاس یہ نیوز پہنچی کہ یہ آٹی آئی میں کچھ آنا کانی کر رہے ہیں یونیورسٹی نے آپ کو آٹی آئی کا ریسپونس دے دیا اور وہاں پر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے تو ان کو ریسپونس دے دیا ہے اور اسی وجہ سے پھر اسٹیٹ انفورمیشن نے بھی وہاں پہ جو آفیشن ہیں انہوں نے بھی ان سے کنفرم کیا کہ آپ کو جواب ملا یا نہیں ملا تو آپ نے اس میں بتایا کہ ہاں جی مجھے جواب مل گیا ہے یونیورسٹی نے مجھے انڈر آر ٹی کے اندر جب آپ دے دیا ہے ایسا ہی کچھ ہوا آپ کے ساتھ ہے نا جی سر اچھا اب بات کرتے ہیں کہ جو آپ آر ٹی جو فائل کیا آپ نے فرسٹ آر ٹی لگایا فرسٹ اپیل لگایا اس کے بعد آپ نے فائنل اپیل لگایا اس میں کافی آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوا اس میں کافی سارا پروسس بھی آپ کو کرنا پڑا آپ نے کافی ہیل بھی لی جیسا کی آپ نے بتایا اور اس کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر نیگٹیویٹی فلاؤ لوگوں کو ڈراؤ لوگوں کو اس طریقے کی جانکاری دو حالانکہ ان کو یہ جانکاری کا بلکل پتا نہیں رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ لگاتار کمنٹ کرتے ہیں کسی ویڈیو کی نیچے یا پھر ایسے آرٹیکل لکھ کر شیئر کرتے ہیں کہ یونیورسٹی آر ٹی آئی میں نہیں آئے گی جواب نہیں دے گی یونیورسٹی ایسا نہ ہو کہ ہم آر ٹی فائل کریں اور وہاں جائیں اسٹیٹ انفورمیشن کمیشنر کے وہاں پہ وہ کہہ دیں کہ نہیں تم نے تو اس طریقے سے کوئی کام کیا ہے یا غلط کام ہے ہم آپ کو بند کر دیں ایسا کچھ ڈرور آپ کے بلکل فیل نہیں ہوا کیا اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے سر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈر تو ہر انسان کو لگتا ہے صحیح وہ کوئی ہو تو انسان جو فشت میں کسی کام کے لیے جاتا ہے تو ڈر ہر بندے کو لگتا ہے چھے وہ میں ہو چھے کوئی اور بندہ ہو پر مدہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ بولتے ہیں کہ آر ٹی کے دائرے میں نہیں آتی کیس ہو جائے گا یہ میرے مدہ ہے کہ جس چینل سے میں جوڑ کر یا جس اوثنٹک چینل سے میں جوڑ کر پروپر جس کی مدد لے پا رہا تھا تو ایک سکاراتم تو سوش تھی اور ان کا ساتھ میرے پر وشواس اتنا تھا کیونکہ ہر بندہ ہے نا اوثنٹک نہیں ہے سوشل میڈیا پر دو پرکار کے گروپ سوشل میڈیا پر میں نے بھی دیکھے ہیں میں نے فیج بھی کیا ہیں تب جا کے میں اس چینل تک پہنچ پایا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیسے لے کر صرف ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروپر سہوگ کرتے ہیں تو اس جو ایجوکیشن فور بھارت پکا ہے اور آج اس بات کی میرے کو خوشی بھی ہے کہ ایک تو میں میرے پاس پروپر یونسیٹی کا پورا ریکوڈ میرے پاس ہے یونسیٹی میرے سامنے جھگ گئی ہے اور آج میں پوزیٹیو میں بول سکتا ہوں کہ میں آج سبھی بچوں کو یہ بول سکتا ہوں جو بھی اس چینل کو دیکھیں گے یا جو بھی دیکھ پائیں گے کہ سبھی یونسیٹیاں جو آرٹے کے دائرے ماتی ہیں اور ایڈیوکیشن فور بھارت جو چینل ہے اس کھیل میں اس کھیل چل رہا ہے یونسیٹی کا اس کھیل کو سماپت کرنے میں بہت بڑی بھومی کا نیوار رہا ہے بہت بہت دھنیواز صاحب آپ نے بار بار ہمارے چینل کا نام لیا حالانکہ ہم اتنا نہیں سوچ رہے ہیں ہم پروپر ایک اسٹوڈینٹ کی مدد کرنے کی پرپر سے ہی اس پلیٹ فارم پر آئے ہیں لیکن ٹھیک ہے آپ نے بار بار ہمارا دھنیواز جو کیا اس کے لئے میں آپ کو بار بار دھنیواز کرتا ہوں لیکن ایک سوال اور آپ سے میں جرور اسے ویڈیو کے مادھیم سے ہمارے اسٹوڈینٹ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جو درسک ہیں ان کو ایک چیز آپ بلکل کلیر کر دیئے کہ آر ٹی آئی کے اگر ہم پریوک کریں یا اگر ہم آر ٹی آئی سے ملنے کے جو چانسز ہیں اگر کیا کریں اسٹوڈینٹ ایسا کیا کریں کہ اسے ہنڈر پرسنٹ چانسز ہو تو اس کے بارے میں آپ کا جو یہ سمیہ رہا یا پھر آپ نے جو بھی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اس میں ہمارے درسکوں کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ لگانی چاہیے یا پھر اس طریقے کے پروسس کو آپ کو کمپلیٹ فولو کرنا چاہیے یا پھر آپ نے فرسٹ ٹائم لگایا اس کو چھوڑ کے بھول جانا چاہیے سار مین مددہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو آٹی آئی سے اپنے ڈاکومنٹس کو اوثنٹک طریقے سے ویریفائی کروانا ہے تو پر تھم چرنک سے انتی چرنک تک ان کو اس دوران گزرنا پڑے گا دوسرے چیزیں یہ ہیں کہ ان کو اس چیز سے بھی گزرنا پڑے گا کہ ان کو ہو سکتا ہے کسی بندے سے جنہوں نے ان سے مارک شیٹ کیسے دلوائی کیا دلوائی یا کوئی یونسٹی یا کولیج ہو سکتا اس کو مینڈلی پریسر بھی کریں ٹورچر بھی کریں یا کوئی دھمکی بھی مل سکتی ہے پر ان کو ڈٹ کے رہنا پڑے گا اور ایک اچھے چینل یا اچھی کسی ٹیم کا سہیوگ پر لینا پڑے گا تب جا کے وہ اپنے جو ڈوکومنٹس ان کو بینا ججک کے بینا ڈر کے اوثنٹک طریقے سے ویریفائی کروا سکتے ہیں یونسٹی ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ یونسٹی اس لئے کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ کرتی ہیں تو کہیں اس کھیل میں وہ خود ہی جمہ دار ہے کیونکہ جب تک جو چیز نکالتی ہیں وہ یونسٹی ہی ڈوکومنٹس کو نکالتی ہیں تو وہ ڈراتی بندے کو اس لئے ہیں تاکہ وہ ان کو ویریفائی نہ کریں اور زیادہ تر لوگوں میں یہ رہے کہ یہ ویریفائی نہیں کرتی ہیں اس لئے جتنے بھی درسک لوگ ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ پورے پروسس کو فولو کریں اور اپنے ڈوکومنٹس کو بھی نہ ڈرے آرام سے ریٹی سے ویریفائی کروائیں کوئی دکت کوئی پریسان نہیں آئیں بہت بہت دنے واد نیتیش جی آپ کا جو آپ نے اپنے قیمتی سمیہ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا دوستو یہ ہے جانکاری آپ کو کیسی لگی جو کی نیتیش جی نے آپ کو بتائی اور نیتیش جی نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ فائل کرتے ہیں اس کے پورے پروسس کو کرتے ہیں تو آپ کو ریشپونس ملنے کے چانسز ہنڈرڈ پرسٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اگر میری جو ہمیشہ کی طرح ایک اوپینین ہے کہ اگر آپ نے بیک ڈیٹڈ ڈگری کہیں سے لیا ہے آپ کسی کی بھی مدد سے ہمارے چینل کی مدد لے سکتے ہیں یا پھر آپ خود بھی اس پورے پروسس کو اگر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارا اس میں بینیفٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں تک کی یونیورسٹی خود آپ کی سامنے جھک جاتی ہے اور آپ کو ریسپونس دیتی ہے ایسا ایک نہیں ہمارے پاس ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے دیرے دیرے وہ بھی آپ کے سامنے آ کر چینل کے مادہم سے آپ کو ساری جو جنرنی ان کی رہی ہے ریسپونس کو کرنے میں اور ریسپونس کو پانے میں وہ ساری چیزیں شیئر کریں گے بیسیلی اس ویڈیو کا بنانے کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بڑھاوا دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل سے جھڑ کے آرٹی آئی لگائیں یا پھر آپ بیکڈیٹی ڈگریان لے اور آرٹی آئی لگائیں میرا صرف اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو یہ سندیش ہے کہ بہت سارے جو لوگ جن لوگوں طریقے کی جو باتیں کرتے میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کے چکر میں فسے رہیں گے ادر وائج اگر آپ پریاز کریں گے تو آپ کو شفلتہ جرور ملے گی دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر جرور بتانا ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر کرنا دھنیوا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائن جائن